ناظرینِ گرامی قدر، سامعینِ کرام، بھائیوں اور بہنوں، دیویوں اور سجنوں، السلام علیکم، آداب عرض، نمسکار ملتان پاکستان سے آپ کا داستان گو سید تصدق حسین بخاری آپ کی تفریحِ طبع اور ذوقِ جزتجو کی خاطر ایک نئی کہانی، ایک نئی لوگ داستان لے کر حاضر ہے جس کا تعلق برعظم امریکہ سے ہے کہانی کے مرکزی کردار ہیا باتھا اور مینی ہا ہا ہیں مینی ہا ہا اور ہیا باتھا مینی ہا ہا اور ہیا باتھا کی رومانی داستان کا تعلق امریکہ کے قدیم باشندوں سے ہے جنہیں عرفِ عام میں ریڈ انڈینز کہتے ہیں جو یورپی نو آبادگار حملہ آوروں کی آمد سے قبل امریکہ کے مختلف علاقوں میں قبائل کی صورت میں رہتے تھے اور ان کی اپنی اپنی علاقائی حکومتیں ہوتی تھی ہیا باتھا اور مینی ہا ہا یہ دونوں بل ترتیب موجودہ ڈکوٹا اور مینی ایپلس ریاستوں کے رہنے والے تھے اس علاقے کا حسن دریائے میسس پی ہے اور خوبصورت سر سبز و شادہ پہاڑیاں اور وادیاں جھیلیں آبشاریں اور برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں اس علاقے کا ہیرو ہیا وا تھا آمن کا جویا ایک عظیم جرنیل اور بہادر انسان تھا جو پندرہ سو پچیس سے پندرہ سو پچانوے تک ستر برس زدہ رہا اور جیس نے اپنی قابلیت اور حسن تکبیر سے ہما وقت دست و غریبان رہنے والے چھے بڑے قبیلوں کو اتحاد یگانگت اور وحدت کی لڑی میں پرو کر طویل عرصے کے لیے آمن و سکون کی جنت پیدا کر دی اب امریکہ اور دنیا بھر میں سینکڑوں سڑکیں گلی کوچے باغات مجسمیں یادگاریں ہیا وا تھا کے نام سے منصور ہیں مگر ہم ہیا وا تھا اور منی ہا ہا کی محبت کی جو داستان آپ کو سرانے جا رہے ہیں اس کا تعلق امریکہ کے مشہور شاعر ہینری لانگ فیلو کی اٹھارہ سو پچپنج میں ایٹین فیفٹی فائیو میں لکھی گئی مشہور مسلمی ہیا وا تھا کا گیت دی سانگ آفیہ وا تھا کہ بائیس میں سے صرف تین ابواب سے ہے جس میں دونوں کے عشق و محبت کی لوگ داستان بیان کی گئی لانگ فیلو نے یہ نظم اٹھارہ سو پچپنج میں لکھی اور دو سال میں اس کی پچاس ہزار کاپیاں فروخت ہو گئیں اس کہانی کے واقعات امریکہ کی لیک سپیریئر کے جنوبی ساحل پر واقعے پہاڑی علاقے میشیگن میں پیش آئے لوگ داستان کچھ یوں ہے کہ ایک دن ریڈ انڈینز کا خدا گیچے مانیتو آسمان سے زمین پر اترا اور اس نے لوگوں کو امن اور بھائی چارے سے رہنے کی تلکیم کی اور کہا کہ میں انقریب تمہارے پاس اپنا ایک نبی بھیجوں گا جو امن کا سفیر ہوگا اور تمہیں رہنے سانے کے طور اتوار سکھائے گا ایک دن ایک بہادر مگر بد خسلت اور بد دینت شخص موجے کیویس نے جنگل میں ایک خوفناک ریچ کو ہلاک کر دیا جس نے لوگوں کی زندگی عجیرن کر رکھی تھی موجے اپنی بات کے ثبوت کے طور پر ایک موتیوں کا ہار لایا جو اس نے ریچ کے پیٹ سے برامت کیا تھا جس نے یعنی اس ریچ نے ہار پہننے والے شخص کو زندہ کھا لیا تھا موجے کیویس کی بہادری کے انعام کے طور پر موجے کو قبیلے والوں نے بغربی آنڈھی کا خطاب دے دیا اس زمانے میں ایک حاملہ عورت نوکو میس بادلوں پر سوار ہو کر چاند سے اتری اور اس نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی کو جنم دیا جس کا نام وینونہ رکھا گیا وینونہ جوان ہو کر ایک نہید خوبصورت چاند چہرے والی ڈلکش دو چیزہ بن گئی پورے قبیلے کے نوجوان اس پر مر مٹنے کو تیار تھے مگر وہ کمینہ فطرت موجے کی موجے کیویس یعنی مغربی آنڈھی پر مار مٹی اس کی ماں نوکوں میں اس نے اسے بہت روکا اور خبردار کیا مگر وہ موجے کیویس کے عشق میں اندھی ہو کر موجے کے ناجائز بچے کی ماں بن گئی جس کا نام ہیہ باتا تھا جو اس کہانی کا ہیرو ہے ہیہ کی پیدایش کے بعد وہ ماں بیٹے دونوں کو چھوڑ کر بے وفائی کر کے چلا گیا اس کی جدائی کے غام میں وینونہ جلد ہی بیمار ہو کر مر گئی اور ہیہ کی پرورش کی ذمہ داری اس کی نانی نوکوں میں اس پر آ گئی نانی نے اسے ایک بہترین شجاہ سخی ہمدرد مددگار اور فیاض انسان بنا لیا اس کی شخصیت بہت متاثر کونتی ہے یہ واتح کی یہ واتح جب ایک بھرپور جوان بن گیا تو اس نے نانی سے اپنے باپ کا پتہ پوچھا موجے کیویس کا اور اس سے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تیر کمان لے کر مغربی ہوا کی مملکت کی طرف چل پڑا نانی اسے منع کرتی رہ گئی کہ تمہارا والد بہت ظالم اور بہادر شخص ہے وہ تم پر آسانی سے غالب نہیں آئے گا اور تمہیں مار ڈالے گا مگر ہیہ نے نوکوں میںس کی ایک نہ سنی اپنے باپ کے دیس پہنچ کر ہیہ نے اپنے باپ سے طویل مذاکرات کیے موجے فخریہ طور پر اپنے بیٹے کو بتاتا رہا کہ اس کی ماں کو خراب کرنے کے بعد اس نے اور بے شمار لڑکیوں کی عزت کو پاما ہوئی اور اسے ترغیب دی کہ تم بھی ایسا ہی کرو کیونکہ عورت دل بہلانے اور کھیل کھیلنے کی چیز ہے اس موقع پر ہیہ کو سخت تاؤ آیا اور اس نے موجے کو بتایا کہ وہ اپنی ماں کا بدلہ لینے آیا ہے اور اس سے دو بدو جنگ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد دونوں دست بدست لڑائی لڑنے لگے وہ تین دن تک لڑتے رہے مار مار کر انہوں نے ایک دوسرے کا ستیہ ناس کر دیا حتیٰ کہ یہ باتا زخموں سے چور ہو کر مرنے والا ہو گیا آخر موجے نے اسے بتایا کہ تم مجھے نہیں مار سکتے کیونکہ مجھے ماں کا دیوی کی اشیرواد کی وجہ سے میں عمر اور لا فامی بن چکا ہوں موجے نے اسے نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ تم اپنے گاؤں واپس جاؤ اور بلاؤں کو ہلاک کرو جیسے میں نے ریج کو ہلاک کیا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں مرنے لگوں گا تو اپنی بادشاہی تمہیں دوں گا کیونکہ تم میرے جائز وارث ہو ہیا واتھا کو یقین ہو گیا کہ اس کا باپ سچ مجھ لا فامی ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے لہٰذا وہ واپس چل پڑا باپ کی مملکت سے واپس آتے ہوئے ہیا واتھا تیروں کے لوہے والے نوکدار پھن خریدنے کے لیے ایک تیر فروش کے پاس ریاست ڈکوٹا کے گاؤں میں ٹھائرا وہاں اس کی ملاقات تیر فروش کی بیٹی منی ہاہا سے ہوئی جب وہ بہمان کے لیے ایک گلاس میں پھلوں کا شربت لے کر آئی تھی پھر اس کے ہاتھ دھلا کر اسے کھانا پروز کر دیا ہیا واتھا اس کی من مہنی اور دل کا صورت دیکھ کر ایک نظر میں سو جان سے اس پر فدا ہو گیا اور تیروں کے پھل خریدتے خریدتے کیوپیڈ کے تیر اپنے دل میں اتار کے آ گیا اس وقت ایمرجنسی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر وہاں نہ رکھ سکا جب وہ اپنے ہنگامی معاملات سے پھارے ہوا تو اسے منی اور اس کی مترنم ہنسی کی یاد تر پانے لگے منی کی آواز جھرنے میں گرنے والے پانی کی طرح ترنم افروش تھی ہیا نے اس کا نامی ہنسنے والا پانی یعنی لافنگ باٹر رکھ دیا اس نے اپنی نانی سے منی کا ذکر کرتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ منی سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر اس کی نانی نوکوں میں اس نے کہا کہ تمہیں اپنی برادری اور اپنے علاقے میں شادی کرنا چاہیے تھی اپنے قبیلے کی اچھی بھلی لڑکیاں چھوڑ کر سیکڑوں کو اس دور سے لڑکی لانا اچھی بات نہیں ہے جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں اپنے پڑوس کی لڑکی گھر کے چولے کی طرح ہوتی ہے جبکہ اجنبیوں کی ہوروش لڑکی بھی ستاروں کی روشنی کی طرح مدھم ہوتی ہے وہ یونان وہ بولا نانی ماں یہ ٹھیک ہے کہ چولے کی آنگ زیادہ روشن ہوتی ہے مگر مجھے تو ستاروں کی مدھم روشنی ہی اچھی لگتی ہے میں آپ کے پاس ڈکوٹا کا ایسا چراغ لاؤں جو آپ کی کٹیا کو روشنی سے منور کر دے گا وہ آپ کے لئے ستاروں کی چاند کی چولے کی اور سورج کی روشنی کی مانند وہ آپ کے لئے سارا سعودہ سلفلائے گی وہ ہر کام میں آپ کی بدد کرے گی وہ کشتی چلائے گی مگر نوکو میسٹس سے مس نہ ہوئی اور بولی میرے بچے میرے کاٹیج میں ڈکوٹا کی کوئی اجنبی عورت نہ لاؤ ڈکوٹا والے بڑے سخت اور بگ مزاج ہوتے ہیں ہمارے درمیان اکثر جنگیں ہوتی ہیں کچھ نازعات ہیں جو ابھی بھی حل نہیں ہوئے زخم ابھی تازہ تازہ ہیں ہیا باتا ہستے ہوئے بولا نانی ماں پھر تو اور بھی اچھی بات ہے میرے میری شادی سے دونوں قبیلے دوست بن جائیں گے دشمنیاں بھول جائیں گی زخم بھر جائیں گے اس کے بعد ہیا ڈکوٹا چلا گیا اس نے جادوی جھوٹے اور دستانے پہنے ہوئے تھے اس کا ایک ایک قدم کوس کوس بھر لمبا تھا اور وہ کہیں رکے بغیر جنگلوں وادیوں پہاڑیوں ندینالوں کو پھلانگتا ہوا بلاخر ڈکوٹا جہاں پہنچا ہسوے معمول جنگل کے پاس چراہ گاہ میں ہرن اور منی کے جانور چرتے پھر رہے تھے مگر وہ خود موجود نہیں جب وہ تیر فروش کی کٹیا کے پاس پہنچا تو وہاں منی اپنے باپ کے پاس بیٹھی تیر بنانے میں مدد کر رہی تھی ہیا اس کو دیکھ کے کھل اٹھا اتفاق سے منی اس وقت اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیسے دور دیس سے ایک لمبا چھوڑا پہادر شخص پیر خرید میں آیا تھا اور جاتے جاتے وہ کیسے موڑ موڑ کے اسے پیچھے دیکھتا گیا تھا اور اس کے باپ نے اجنبی کی جوان مردی کی تعریف کی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ پہادر جوان پھر کبھی آئے گا اور این اس وقت وہ سامنے آ گیا اور اس کے باپ نے اسے خوش آمدید کہا اس نے وہ سرخ ہرن اپنے شانوں سے اتار کر منی کے قدروں میں ڈال دیا جو وہ جنگل سے شغار کر کے لایا تھا وہ تیر فروش سے صاحب سرامت کے بعد منی کی طرف متوجہ ہو کر اس کا حال احوال پوچھ رہا ان کا خائمہ ہرنوں کی خال سے بنا ہوا تھا اور بہت کشادہ تھا اس کی دیواروں پر ڈکوٹا کے خداؤں اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنی رہی منی نے ان کے آگے کھانے کا دستر خان بچھایا اور کھانا لگا دیا جب وہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی ایک لفظ بھی نہیں گولی ان کے خالی گلاسوں اور برتروں کو دوبارہ برتی رہی یہ آبا تھا اپنی نانی نوکو میس اپنے موسکار دوست چیبہ بوس اور اپنے طاقتور دوست کوا سندھ اور اپنی پر امن اور خوشحال سرزمین کی باتیں ان کو سناتا رہا اور کہہ رہا تھا کہ بڑی مدد کے بعد ڈکوٹا اور اجیب ہوئے قبائل کے درمیان امن قائم ہوا ہے میری گزارش ہے کہ اس عام محبت اور بھائی چارے کی فضاء کو قائم رکھنے کے لیے آپ ڈکوٹا کی سب سے خوبصورت اور اپنی پریزاد بیٹی کو میری دلہن بنا دیں مینی کا باپ پوری توجہ سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا کچھ دیر وہ تباکو کے لمبے لمبے کاش لے ترہا پھر اس نے محبت پاش نظروں سے پہلے مینی ہا ہا اور پھر ہیا واتہ کو دیکھ کر کہا یہ تو مینی کی مرضی برمونہ سیر ہے اگر وہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں مینی نے کہو بھی نہیں تمہا کیا خیال ہے تمہارا مینی شرماتی لجاتی جا کر ہیا واتہ کے پاس بیٹھ گئی ہیا نے اس کا ہاتھ تھاما تو مینی نے اپنے دوسرا ہاتھ ہیا کے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا یوں دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر دیا پھر وہ بوڑھے تیر فروش سے رخصت ہو کر ڈکوٹا چھوڑ کر چلے آئے الویدہ مینی آہا الویدہ میری پیاری بیٹی بوڑھے نے کہا یہ واقع تھا جب اپنی دلہن مینی آہا کو لے کر اپنے وطن ویسکانسن آیا تو اس کی نانی نے اس کی شادی کی خوشی میں ایک شاندار جعافت کا احتمام کیا جسے اوجبوہ قبیلے کے تمام افراد جس میں اوجبوہ قبیلے کے تمام افراد کو مدھوم کیا اس زمانے میں اس کے قبیلے کے زیادہ تار لوگ دریائے میسیس پی کے کنارے موجودہ لیک پیپن کے کربوجوار میں رہتے تھے اور میڈن راک تک پھیلے ہوئے تھے اور آرزی گھر بنا کر رہتے تھے تمام لوگ اپنے بہترین رنگ برنگے لباس زیب دن کر کے اس خوشی کی تقریب میں شریک ہوئے اور سب نے مل کر مینی کو خوش آمدید کہا اور رات دیر تک مل جول کر ڈانس کرتے رہے کھانے کے بعد یہ محفل ساری رات جاری رہی اور کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا دو ہزار پندرہ میں جب میں سیر پال گیا تو میں نے مینی ایپلس اور ویسکانسن میں وہ سارا علاقہ دیکھا جہاں یہ کہانی ترتیب پائی تھی میں نے مینی ہاہا پارک بھی وزٹ کیا اور مینی ہاہا آپ شار بھی دیکھی یہ ساری جگہیں آپ تصاویر تئیس سے چوبیس تک دیکھ سکتے ہیں خیر کہانی میں ہم آگے بڑھتے ہیں جاشن کے چھے دن بعد ہیاواتھا نے مینی ہاہا سے کہا کہ وہ غلے کے کھیتوں میں جائے اور فصلوں کو کالے پہاڑی کبوں یعنی کلاغ جسے غراب بھی کہتے ہیں ریونس ایگلیس میں ان کو ریونس کہتے ہیں جو ہمارے پہاڑی کبے ہوتے ہیں پہاڑوں پر بپائے جاتے ہیں تو ہیاواتھا نے مینی ہاہا سے کہا کہ فصلوں کو کالے پہاڑی کبوں سے محفوظ کرنے کے لیے ان کے ارد گرد خصوصی دائرے کھین جائے کیونکہ کبوں میں یہ گندی عادت ہوتی ہے کہ وہ غلے کے ننے پودوں کی کونپلوں سمیت کونپلوں سمیت جڑ سے اکھار دیتے ہیں تاکہ ان کا بیٹھا بیٹھ کھا سکے کبوں کے بعد چھاہ کو کسی طرح ہیاواتھا کے اس منصوبے کی خبر مل گئی ایک رات اس نے اپنے سارے کبوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس سے پہلے کہ مینی ہاہا آ کر کھیتوں کے گرد جادوی دائرے بنا جائے اور ہم سب مل کر اس کا سارا منصوبہ ناکام بنا جائے مگر کبوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہیاواتھا نے کھیتوں کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے جان لگا ٹا رائے وہ سب اڑتے اڑتے آ کر ان جالوں کے جنجال میں پھاس گئے ہیاواتھا اپنی کمین گہا سے نکلا اور اس نے آ کر سوائے بادشاہ کے تمام کبوں کو بے دردی سے ہلاک کر دی قیدی بادشاہ کبے کو لاکر اس نے اپنے کاٹج کی چھت پر بانگ دیا تاکہ بچے خوچے کبوں کو اپنے بادشاہ کی ضلط آمیز حالت دے کر کہ عبرت مل چکے کبوں سے نجات ملنے پر فصل بہت شاندار ہوئی اور کبوں کا سردار سارا دن فصل کے خوش نماز سٹوں کو دیکھ دیکھ کر اڑتا رہتا اس کے بعد کئی بہاریں اور کئی خیزائیں آئیں اور زندگی کا پیہ ہیا واتھا کی دانش بندی عدل و انصاف حمد تو حوصلے قوت برداشت پہادری اور شجار اور مسلحت کیش رویے کی وجہ سے سارا نظام بہت اچھی جرح چلتا ہے کئی موسم گزر گئے کئی بہاریں کئی خزائیں گزر گئیں پھر سردی کا موسم آ گیا جو اتنا سخت تھا کہ انہوں نے پوری زندگی اتنی سخت سردیاں نہیں دیکھتی ہر طرف قدع آدم جتنی برف کی تہیں جم گئیں راستوں کے نشان مٹ گئے گھروں سے نکلنا محال ہو گیا خائموں پٹیاؤں کی چھتیں سروں پر آن گری دودھ والے جانور سردی سے مار گئے شکار والے جانور علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے فصلیں تباہ ہو گئیں آلو کچالو کی فصل منوں ٹنوں برف کے نیچے دپ گئی درخت ٹنڈ منڈ ہو گئے جھاڑیوں کا نام و نشان نہ رہا جلانے والی لکڑی ناپید ہو گئی ندین آلے اور جھیلیں یاد دیکھ پھر وہی کام ندین آلے اور جھیلیں جم کر برف کی طرح سخت ہو گئیں بچھلی اور پانی کی دوسری مخلوق ناپید ہو گئیں اگر کوئی شکار کی خاطر جنگل میں جاتا تو سردی یا بھوک سے مر جاتا ایسے عالم میں ہیا وا تھا کہ گھر دو نئے مہمان آگئے مگر یہ کوئی بھوت یا مردہ روحیں نہیں تھیں بلکہ انہوں نے اپنا نام کہت اور بخار بتایا منی ہا ہا بخار میں مبتلا ہو کر بستر سے لگ گئی ہیا وا تھا کو حالات کی سنگینے کا احساس ہو گیا وہ تیر کمان اٹھا کر جنگل کی طرف نکل گیا مگر ہر طرف برف کا لا بتناہی سہرات اس نے چلا کر خدا لم یزان گیچے مانیتوں کو پکارا اے مالک کائنات اے ساری دنیا کے پالنہار مجھے اپنی بیمار بیوی کو بچانے کے لیے خوراک عطا فرما بستر میں دبکے ہوئے منی آہا کو تصور میں اپنے باگ کی پرچھائیں نظر آئی جو اسے ایک سرسبز و شاداب باگ میں بلنے کے لیے مسلسل بلا رہا اس نے نانی نوکو میں اس کو بتایا کہ میرا باپ مجھے بلا رہا ہے وہ بستر چھوڑ کر اپنے باپ کی پرچھائیں کی طرف لبکے مگر نانی نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں جکل دیا میری بچی کہیں نہ جاؤ ابھی یہ آتا ہوگا وہ تمہارے لیے مچھلی لائے گا حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ہر جگہ پانی جم چکا ہے اور مچھلی لانا ممکن نہیں ہے میری کو موت کے سرد ہاتھ اپنی کلائی پر رینگتے ہوئے محسوس ہوئے مگر اس نے موں سے کوئی آواز نہ نکالے تاہم کوسوں دور ہیا واتھا کو میری کی چیزیں سنائی دے رہے جو موت کے فرشتے کو دیکھ کر اس کے حلق سے نکلنے نہیں پا رہے وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح گھر کی طرف بھاگا مگر اسے دیر ہو چکی وہ گھر پہنچا تو منی ہا ہا بہت دور کی مصافت پر نکل چکی تھی کبھی واپس نہ آنے کے لئے ہیا نے اسے دفن کر کے اس کی قبر پر دو دیب فروزہ کر دیئے بگر اس نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکنے دیا اور نہ رویا چلائے اسے اجنبی مہمانوں کی نصیت یاد دے تاہم منی سے بچھڑ کر وہ ہوش و حواظ سے بیگانہ ہو گیا کچھ دن بعد اس نے اپنی کشتی نکالی اور اندیکھے دیسوں کی مصافت پر نکل کھڑا ہوا نوکو میس کو پھر کبھی اس کی قبر نہ دی یہ تھی آج کی کہانی ہیا واتھا اور منی آہا کی علمناک داستہ